اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید حیریس سے ہوں گے تو جی تقریباً تقریباً مہینے کے بعد میری ویڈیو آ رہی ہے وائس آور کے ساتھ اور تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی لیکن میں نے وائس آور نہیں تھی کی کچھ میں بیزی تھی تو اس وجہ سے میں نے وائس آور اس دن بھی نہیں کی میں نے ایسی ویڈیو ڈال دی میں نے کہا ویڈیو تو ڈالونا مہینہ ہو گیا میں نے ویڈیو ہی نہیں اپلوڈ کی اب یہ بھی ویڈیو میں پس کلپس پڑے ہوئے ہیں تو میں نے وائس آور مجھے کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تو بہت زیادہ بیزی روٹین چال رہی ہے اور کچھ بیزی روٹین کے ساتھ جب طبیعت اپسٹ ہو جائے کیونکہ جب کام وغیرہ ہوتا ہے تو آپ تھک جاتے ہیں اور تھکاوٹ کے بعد پھر آپ تھوڑا بمار بھی پڑ جاتے ہو تو وہی چیزیں چال رہی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سوچا کیوں نہ سٹریٹ فوڈ کا بھی مزہ لیا جائے سٹریٹ فوڈ ہوتا کیا ہے ویسے ہم سٹریٹ فوڈ کھاتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم برینڈز ہی کھاتے ہیں سٹریٹ فوڈ بھی ہم کبھی کبھار کھاتے ہیں لیکن آج کل جیسا وہ محول ہے نا صاف سترائی کا زمانہ اس طرح کا نہیں ہے تو اس لیے بندہ برینڈ پر ہی جاتا ہے کہ برینڈ کا ذرا پتہ ہوتا ہے کہ یہ صاف ہی ہوگا اور ٹھیک ہوگا تو یہ ہمارے دکان کھلی تھی شاپ نیو نیو تو ہم نے سوچا چلیں جا کے ٹرائے کرتے ہیں کیسا ہے یہاں پہ انڈا شامی برگر تو یہاں پہ شوارما بھی مل رہا تھا چکن شوارما چکن برگر تو ہم نے کہا نہیں ہمیں انڈا شامی برگر چاہیے تو انڈا شامی برگر ہم نے بچپن میں بہت کھایا کرتے تھے تب یہاں پہ مکڈورنر نہیں تھا آیا مکڈورنر ابھی ابھی مطلب کہ کچھ سال ہی ہوئے ہیں سیال کورٹ میں آیا ہے لاہور سلامباد میں تو ہو گا لیکن سیال کورٹ میں بہت لیٹ آیا ہے مکڈورنر تو ہم انڈا شامی کھاتے ہوتے ہیں سیدھی جو بات ہے لیکن اب جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ اب مکڈورنر کھاتے ہیں تو ہم نے ان کو بھی کہا یہ بھی کھا کے دیکھیں یہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شامی انہوں نے کوٹ کر کے انڈے میں ڈالا ہے اور یہ ساری چٹنیاں اور صلاحات ڈال رہے ہیں سارا کچھ فریج میں پڑھا ہوا تھا میں نے سامنے ساری ویڈیو شوٹ کی تھی تو ابھی ابھی یہ شاپ کھلی تھی تو میں نے کہا ابھی سب کچھ فریش فریش ہونا ہے تو جا کے ٹرائے کر لیتے اس سے اچھ پہلے کہ دکان آہستہ سگندی بندی ہو جائے تو دلی نہ کرے کھانے کا تو یہ میرا حیال تھا تو پھر میں احمد کو کہا کہ چلو احمد جا کے کھاتے تو مزے کا تھا برگر سپائسی تھا تو ظاہر سپائسی ہو تو چیز کا مزا تھا لیکن میں ذرا سپائس کم کھاتی ہوں تو اگر میں نے برگر کھانا بھی ہو تو میں کم سپائس والا کھاتی ہوں ویسے میں کھاتی نہیں ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے کہا تھا سپائس بہت کم رکھ رہی ہے آپ نے تو برگر ہمارے ریڈی ہو گیا تھا اب وہ انڈاوڈا نہیں لگا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے اس پر اس کے پر یہ دیسیگی کا ترکہ تو نہیں لگانے لگا تو کہتا نہیں میں انڈا فرائے کرنے لگا میں نے کہا ہاں اب بھی انڈا رہتا ہے تو آپ لوگ سنائے جی کیسے ہیں آپ لوگ اور آپ کے ہاں موسم کیسے ہیں سیالکورٹ میں تو بہت اچھا موسم ہوا ہے آج ویسے ہر جگہ بارشیں ہو رہی ہیں لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں نیوز میں سننے ہیں اب سلاب آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہیر کی بارش کرے جہاں بھی کرے ہیر کی کرے اور کسی کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہ پہنچے انسان تکلیف کا اشکار ہو جائے سلاب میں دیکھ رہی ہوں بہت زیادہ سلاب بھی پانی بھی آ رہا ہے گھروں میں سڑکوں میں تو اللہ تعالیٰ ہیر کی بارش کرے تو یہاں سیالکورٹ پہ اس طرح کی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تھوڑی تھوڑی بندہ بند ہی ہوتی ہے لیکن موسم ہوا چل جاتی ہے آج اچھا زیادہ موسم ہوا ہے ویسے اتنے دنوں سے اتنے ہاں موسم کا پتہ نہیں تھا چاہ رہا تو یہاں پہ ہمارا برگر ریڈی ہو گیا اور ہم اس کو کریں گے انجائے ساتھ میں ہم نے فرائز بھی لے لی تھی ہنڈر روپیز کی فرائز آئی تھی اور دو سو روپے کا برگر تھا تو ہم نے کہا فرائز بھی چلے ٹرائے کرتے ہیں لیکن فرائز بہت آئیلی تھی فرائز کا پھر وہ مزا نہیں آیا ہم نے کہا یہ فرائز نہیں ٹھیک بہت زیادہ آئیلی ہے تو یہ جی برگر ہمارا ریڈی ہے ابھی ہم کریں گے اس کو انجائے تو آپ بھی ویڈیو کو انجائے کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹا فالو کر سکتے ہیں شوہ احمد ولاؤگز میرا انسٹا ہے میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ